موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش نون لیگ کے کئی ایک رہنما ایک سال سے نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخوں کا اعلان کرتے آ رہے ہیں ان میں سے کئی رہنما تو ایسے ہیں جو ایک سے زائد مرتبہ نواز شریف کی واپسی کے لیے بھرپور دعوے کے ساتھ این تاریخ اور دن کا اعلان کرتے رہے ہیں مگر تین مرتبہ وزیراعظم رہنے کا ریکارڈ بنانے والے پاکستان کے واحد سیاستدان نواز شریف نے ایک گھاگ سیاستدان کے طور پر کبھی خود سے پاکستان آنے کی تاریخ دی ہی نہیں ہے مگر اسی ماہ جون میں کئی اہم واقعات کو کیا نواز شریف کی واپسی کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے اسی ماہ سپریم کورٹ میں پینیما سکینڈل میں شامل چار سو چھتیس افراد کے خلاف تحقیقات سے متعلق کیس کی سمات سے متعلق سپریم کورٹ کے جج جسٹس تارک مسعود نے ریمارکس دیئے کہ پینیما کیس کچھ اوری معاملہ تھا چار سو چھتیس افراد میں سے صرف ایک خاندان کو الگ کر کے کیس چلایا گیا جسٹس تارک مسعود نے کہا کہ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں مگر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ چوبیس سماتوں کے بعد ایک خاندان کے سوا دیگر تمام افراد کے کیسز الگ کر دیا گیا جسٹس تارک کے یہ ریمارکس انتہائی معنی خیز ہیں اسی ماہ سولہ تارک کو سینٹ میں بل منظور کیا گیا ہے جس کے تحت جب کوئی عدالت کسی رکنے پارلیمان کو آئین کی شکھ باسٹھ کی زیلی شکھ ایک کے پیراگراف ایف کے تحت نائحل قرار دے دے تو اس کی نائحلی کی مدت پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی اوپوزیشن جماعتوں نے اسے آئندہ انتخابات میں نواز شریف کی شرکت یقینی بنانے کی کوشش قرار دیا اسی روز سولہ جون کو نون لیگ کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے اور نواز شریف پارٹی کے تاہیات قائد بن گئے چند دن پہلے نواز شریف کی درخواست پر پنجاب یونیورسٹی نے ان کی بی اے کی ڈپلیکٹ ڈگری بھی جاری کر دی اور اب گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات اور قانونی بریفنگ اسی ماہ اب تک جنم لینے والے یہ تمام واقعات کیا حادثاتی ہیں یہ قیناً ایسا نہیں ہے ان واقعات سے ثابت ہو رہا ہے کہ نواز شریف اب واقعی وطن واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں مگر کیا نواز شریف اب بھی سولہ ستمبر گزرنے کا انتظار کریں گے یا پھر اس سے پہلے ہی وطن واپس آ جائیں گے اسی معاملے پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نسار، شہزا چودری، ابسار عالم اور عیسار رانہ پہلا سوال پروگرام کا اسی پوری سیاسی صورتحال پر آپ سب کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی کا سیاسی زوال، پینامہ کیس پر ججز کے معنی خیز ریمارکس تاہیات ناہلی قانون کا خاتمہ، نواز شریف کو واپسی کے لیے کس بات کا انتظار حسن نسار صاحب کوئی واپسی میں آسانی ہوئی یا ابھی بھی کوئی دقتیں ہیں دیکھو پاکستان جو ہے بنیادی طور پر ایک کھنڈولہ ہے اس طرح کا زیر و زبر، رونچ نیچ چلتی جاتی ہے یہ معمولی بات ہے وہ جو معنی خیز ریمارکس صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنے معنی خیز نہیں بڑا مشہور ایک گھرسا پٹا معاورہ ہے کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا تھپڑی یا مکہ اپنے موں پہ مارنا چاہیے بات تو ٹھیک ہے لوجیکل ہے چار سو چھتیس میں سے ایک بندے کو یہ ایک خاندان کو آپ نے ٹاگٹ کیا لیکن دوسری طرف ایک منطق بھی ہے اور منطق یہ ہے کہ وہ اکلوتا آدمی تھا ان سب میں چار سو چھتیس میں جو تیسری بار وزیر آزم کے منصب پہ فائز ہوا اچھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ قبل اس وقت سارا کجھ لیک لیے ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو ان میں سے بیشتر لوگ تو میرا خیال ملک ہی چھوڑ گئے ہوں گے میں دیکھتا ہوں اس کا کیا بنتا ہے جسے کہتے ہیں نا ایک اور تماشا ہے اس میں سے ککھ بھی نہیں نکلنا پہلے بھی لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے جو شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ کچھ شاید اچیف ہو گئے ہوں مجھے تو کبھی اس بات کے یقین ہی نہیں آیا کہ تاہیات وہ ناہل ہوا ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں یہ پاکستان موجزوں کی سرزمین ہے کہتے ہیں نا موجزے کی پیداوار ہے نہیں قوم کے 75 سال کھا گیا ہے یہ سارے مل جلکیں وقت کیا دعا کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا پاکستان موجزے کی پیداوار ہے پاکستان موجزوں کی سرزمین ہے اس میں یہی کچھ ہنا ہے لیکن اس بار at the cost of my reputation جو بھی ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا یہ یاد رکھنا مست بھی پیکیں گا یا کوئی اور اس طرح کا کوئی شغل ملا چل رہا ہوگا مڑی موٹی لیکن ان details میں جانے کا I don't know why do we waste time تو وہ باقی ماں بھی جائے گا اصل کہانی کیا ہے اس سارے اپیسوڈ میں اصل کہانی یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی آمد پہ کوئی تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی میرا assessment ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کک بھی نہیں ہوگا یہ bluff call ہوگا جس کے لئے میں بڑی دیر سے دعا گوں ہوں کیوں آ جائے گا آ جائے گا جو آ جائے گا شیر آگیا جی آگیا 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 ہے دیکھ لیتے ہیں شیر آگیا بگیار آگیا جو بھی آگیا کیا ہوتا ہے سارا سم نہیں آ جائے گا ٹھیک ٹھیک گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آنے نہ آنا میٹر ہی نہیں کرتا ہے شیزاد چودی صاحب مسلم لیگ نون کی تو آنے والے الیکشن کی پوری کیمپین کی ڈیپنڈنسی نظر آتی ہے کہ نواز شریف ہوں گے تو وہیں پر کھڑی ہوگی اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ کوئی آئیں گے تو کوئی بین الاقوامی خوشخبری ساتھ لانا چاہتے ہیں کہ کوئی بیل آؤٹ پیکیج قرض یا امداد ہاتھ میں ہو کہ اتریں تو یہ سب کچھ ساتھ ہو یہ جتنے خواب نون لیگ دیکھ رہی ہے یہ واقعی اتنا آسان ہے اور وہ اتنی سہولت سے پہنچ جائیں گے نہیں ایک تو یہ کہ بیل آؤٹ پیکیج تو ڈار صاحب نے دینے ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر تو ڈار صاحب ماشاءاللہ سے موجود ہیں تو اس لیے وہ تو جب بھی کہ نواز شریف صاحب اس نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہی وہ ایک ultimate prime objective تھا اس سارے effort کا جو کہ پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم نے اپنے اوپر لادہ ہے جس بوجھ کو اس کا جو حل حاصل ہے وہ یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کو پاک صاف کر کے واپس ملک میں آنے دیا جائے اس جگہ تاکاتیات شباز شریف صاحب اب جو کہ وزیراعظم بنے ہیں اور ماشاءاللہ اب پوری دنیا کے دورے کرتے ہیں اور خوش ہیں تو اس لیے ان کو کبھی کبھی بھول جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی واپس لانا تھا جو کہ پھر ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کو یاد کراتی رہتی ہیں کہ ابو کو لائے بغیر آپ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتے کیا یہ سچ ہے جھوٹ ہے اس کا تو election ہی فیصلہ کرے گا کہ نواز شریف صاحب کی اب اصل ان کے اندر ظاہر ہے اپنا image اور اپنی سیاسی سیاست جو ان کی ساکھ ہے یا جو ان کی reputation ہے نواز شریف صاحب کیا صحت ان کی یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک اور پوری پانچ سال کی term گزاریں یہ میرے نظر میں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آ کے جب آ بھی گئے عزیز اعظم بن بھی گئے تو مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ کسی طریقے سے اگلی پود کو یہ جو torch ہے جو شم آیا آگے تھما دی جائے اور معاملات آگے بڑھے جائیں لیکن یہ سب کچھ ہونے دی یہ چند چیزیں ہونے بہت ضروری ہیں پہلی بات یہ ہے کہ صدر پاکستان کو تبدیل ہونا چاہیے صدر پاکستان تبدیل ہوگا تو نواز شریف صاحب کے لئے کوئی ordinance جاری ہوگا کیونکہ assemblyیاں تو ہوں گی نہیں تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوگا اس وقت جو port ہوگا کہ کیا ordinance کے ذریعے آپ عینی ترمیم کر سکتے ہیں عین میں ترمیم چاہیے قانون میں ترمیم چاہیے ان دونوں کی قانون میں ترمیم کی تو کچھ شروعات ہو چکی جس کا ذکر آپ نے سنا جس کا ذکر آپ نے کیا لیکن جب یہ واپس جائے گا تو کوئی شخص سوال اٹھا دے گا یہ تو عینی ترمیم چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے عینی ترمیم کے لئے assemblyیاں چاہیے ہوتی ہیں نیا صدر چننے کے لئے electoral college چاہیے ہوتا ہے کیا سنجرانی صاحب وہ سب کچھ وزن اٹھا پائیں گے جو کہ ایک اور ان کا اپنا صدر یا کوئی اور صدر elected صدر کر پائے یہ وہ سوالات ہیں جو determine کریں گے کہ نواز شیف صاحب کا آنا کس حد تک متین ہے اور کتنے پاک صاحب ہو کے یا آسانی کے ساتھ وہ واپس آپ پائیں گے finally ایک چھوٹا سا نقطہ اور بتا دوں پانامہ papers کا جو معاملہ ہے جس کے اندر کی یہ سوالات اٹھائے گئے اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا غالباً آصف خوصہ صاحب کہ جب یہ معاملہ گیا صدر پاکستان نے ریفرنس در دائر کیا اور یہ دائر تھا کہ یہ جو نا اہلی کی جو شک ہے ہمارے ایجس کے اوپر اپنے فیصلہ دیا ہوتا پہلے سپریم کورٹ نے اس کی کیا کوئی آئینی مدت ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے آصف خوصہ صاحب نے اس کو سارا کچھ وہ دالتوں نے جب اس کے پر ڈیبیٹ کیا اس کے بعد یہ معاملہ واپس پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا گیا کہ پارلیمنٹ اس کی مجاز ہے کہ فیصلہ کرے کہ آئی رہا یہ ساری عمر کے لیے ہے تاہیات ہے یا یہ کہ یہ کچھ مدت کے لیے ہوگا بدقسمتی سے ہمارے جو اسیمبلیاں ہیں وہی اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہیں آئینی ترمیم ابھی تک ممکن نہیں ہو پائے تو یہ مشکلات ہیں جو کہ آڑے آ رہی ہیں ورنہ نواز شریف صاحب شاید لندن چھوڑ کے شاید شاید کبھی کبھار لہور آنا چاہیں چیئے چیئے پی ٹی ای کا سیاسی زوال بھائی وزیر اعظم بن گیا بیٹی آزادی سے سیاست کر رہی ہے نواز شریف اب بھی اداروں سے توقیر کے متقاضی ہیں اب سار صاحب تو کس طرح سے کون نہ مر جائے اس سادگی پہ یا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے کمال ہی ہے ویسے کہ کیوں متقاضی نہ ہوں ایک بندے کو آپ نے جن کا نام نہیں تھا پین احمی پیپر میں کسی نے یہ بات کی ہے کہ پین احمی پیپر میں نواز شریف کے نام ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کو وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا تیسری دفعہ کہ وہ وزیراعظم تھے ووٹ انہوں نے بھی لیے ہوئے تھے چار پانچ بندوں نے جو میں پھر کہوں گا کہ میڈیوکر وکیل ہوتے ہیں سفارش سے جج بنتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ وزیراعظم نہیں رہے گا کر دیا اس کے بعد ناہل کر دیا پارٹی صدارت سے اس کے بعد انہوں نے جو ٹکٹیں ایشو کی ہوئی تھی سینٹ کے ممبران کی جس کی ان ٹکٹس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آزاد ممبر تصور ہوں گے جس کی بنیاد پہ صادق سنجرانی جس کو جنرل فیض حمیز اپنے گود میں بٹھا گے لائے تھے عمران خان صاحب کے تعاون سے ان کو چیرمنٹ سینٹ بنایا گیا جنہوں نے بل پاس کیا اپنے لئے چارٹر پلین کا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے بعد ان کو پوچھا گیا کہ ناہلی کتنے عرصے کہ انہیں تاہیات ناہلی ہے ساکر بن نصار صاحب یہ کہہ کے گھر چلے گئے اب جو جرنیل اور جج اور جو میڈیا کے لوگ لے کے آئے تھے وہ تو موچ پتے پر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ جو کمپلیٹ کرنے کے لئے نواز شریف کو جنہوں نے ناہل کیا تھا وہ تو موچ پتے پر رہے ہیں سیاستدان جنہوں نے ساتھ دیا تھا وہ ایک پارٹی چھوڑ کے کسی کبھی کسی پارٹی میں گسریں کبھی کسی پارٹی میں گسریں یہ تو آپ کے پروجیکٹ کے حال ہوا ابھی پانچ سال پورے نہیں ہوئے تو یہ حال ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے پورے پاکستان کو یہ بتاتے رہتے تھے کہ انقلاب آنے ہی والا ہے بس اور آتش شاہ پھٹنے ہی والا ہے اب ہمارے موہ سے نام نہیں نکلتا ان کا جن کو ہم رزانہ کہتے تھے قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں اب کوئی اس کا نام بھی نہیں دیکھا ایک مہینہ کون سا آتش شاہ پھٹا ہے کیا ہوا ہے آسمان گیر پڑا زمین پھٹ گئی عمران خان گرفتار ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آتش شاہ پھٹ جائے گا لوگ بھرے بیٹھے ہیں کدھر ہے سارا کچھ کدھر ہے سارا کچھ اور کم از کم چلے ہو سکتے ابھی بھی ہو میں یہ نہیں کہتا آگے نہیں آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بھئی اس کے ساتھ کھڑے تو ہو نا جو آپ نے قوم کے بچوں کو اتنے سالوں تک مسلسل ذہن سازی کیا ان کی کہ جی یہ مسیح ہے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جو اور جہاد ہے اور حقیقی آزادی ہے اب اس کا آپ لوگ نام بھی نہیں لیتے آپ بات بھی نہیں کرتے آپ کہتے ہیں اس نے غلط کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا سب اس کو اکساتے رہے آپ تو کچھ اونرشپ بھی نہیں لے رہا آج تو دو سینئر لیڈر عدالت سے جس طرح نکلے ہیں یہی تو کہہ رہا ہوں پریشی صاحب اور عصر عمر صاحب وہ بھی سرپرائزنگ تھا آئیشہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اونرشپ لیں نا اب سب جو اکساتے تھے نا امنان خان کو اور جنہوں نے یہ سب دو مہن جہاں تک پہنچائی ایک دن میں تو نہیں ہوا یہ اکسانے پہ پہنچائی پرووک کیا گیا یعنی انسٹیگیٹ کیا گیا کس نے کیا کون آگ لگاتا رہا اتنے سالوں تک اب ان کریں نا اب کہیں نا کہ ہاں ٹھیک کریں اس کے ساتھ کہیں وہ ٹھیک ہے اب کیوں کہتے ہیں اس نے غلط کیا اب کی چھپیں تو خیر یہ ایک بات متقاضی کیوں نہ ہو جس بندے کے ساتھ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی اس کو چھوڑ دیں میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور جنہوں نے کیا اسے انڈو کرنا چاہیے میں ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں ابھی انگلینڈ کی کوٹ سے فیصلہ آیا پھر کہ یہ جو جج ارشد ملک کا کیس ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہوا وہ ویڈیو بنا کے تو کیا ہمارے ججز اس کو نہیں نظر آتا آصف سعید کھوصہ وہ بڑے دانشور جج بنتے ہیں اور ہر نوول کو کوٹ کرتے ہیں ناول پڑ پڑ کے وہ جج بن گئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا فرمایا کہ یہ جو جج ارشد ملک یہ شرم کا مقام ہے اس نے جو کچھ کیا اور اس کو نکال دیا انہوں نے جو فیصلہ دیا اس جج نے اس فیصلے کو مینٹین رکھا یہ تنی بڑی منافقت یہ تو تاریخ لکھی گئی تو کہ نواز شریف کی باپسی ابھی بھی کسی اور کے جانے کا انتظار کر رہی ہے میں نہیں اس پر مجھے اطلاع ہوگی تو میں بات کروں گا میں تھی جو نظر آرہے میں تو وہ کہہ رہا ہوں اگر انہیں ہے تو جو ہیں جسٹس تاریخ صاحب نے جو کہا ہے تو جسٹس عمرتہ بدیال کو نہیں نظر آرہا جو میں نے عاصف سعید خوصہ کی مثال دیا آپ کو کہ ارشد ملک کو تو نکال دیا وہ مرگ بھی اللہ کے پاس چلا گیا اس نے غلط جائز تھا اس کا فیصلہ ٹھیک تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دنیا کے کون سے قانون میں ہو سکتا ہے یہ موجود ہے جوڈیشن کو نظر نہیں آرہا بھئی دیکھیں اب تو ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیول پلینگ فیلد دے دیں عمران خان کو بھی دیں نواز شریف کو بھی دیں آصف درداری کو بھی دیں لیٹس سی وٹ ہیپنس لیٹ پیپل ڈیسائیڈ لیٹ پیپل ڈیسائیڈ یہی تو سوال تھا جس جس نہ فیصلہ کرے اسار صاحب کی طرف چلوں گے بھائی وزیر آزم ہے بیٹی کی آزاد سیاست جاری ہے نواز شریف جب چاہیں وطن واپس لینڈ کر سکتے ہیں کرتے کیوں نہیں ہیں دیکھیں بات یہ ہے اور کیا ان کی واپسی معذرت کیا ان کی واپسی واقعی گیم چینجر ہوگی نون لیگ کے لیے دیکھیں بات یہ ہے یہ جو بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ میاں صاحب آ کیوں نہیں رہے دیکھیں ماضی میں جو ان کو دو تلخ تجربے ہوئے ہیں نا واپسی کے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں سبق آموز نہیں ہے ان کے لیے ایک بار تو ان کو لینے کے لیے ڈیرڈ درجن لوگ بھی نہیں پہنچ سکے تھے دوسری دفعہ ان کے بھائی اور بھتیجے لوگوں کو لے کے مال روڈ کے اوپر مال کی سیر کراتے رہے اور ادھر ادھر گھوماتے رہے اور وہ ائرپورٹ پہ نہیں گئے جہاں انہیں جانا چاہیے تھا اور میاں صاحب انتظار کرتے رہ گئے شباہ شیف صاحب اور حمزہ صاحب جو ہیں انہوں نے لوگوں کو دانستہ وہاں نہیں جانے دیا اور گھوماتے رہے اس لیے صاحب اب گلے پہ پیٹ نہیں رکھیں گے انہیں جب تک اس بات کا سو فیصد سے بھی زیادہ دو سو فیصد یقین نہیں ہو جاتا کہ میں وہاں پہنچوں گا تو میرے لیے کوئی رستے میں کانٹا نہیں ہوگا وہ نہیں آئیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک شخص لندن میں بیٹھ کے پورے پاکستان کا حکمران ہے تو اسے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو کسی نئے امتحان میں ڈالنے کی ان کے سمدھی وزیر خزانہ ہیں چھوٹا بھائی وزیر آزم ہیں پھر کیا کہتے ہیں ان کی بیٹی اسٹم پاکستان کی سب سے زیادہ ملب آزادی سے تقریر کرنے والی خاتون سیاسی رہنما ہے ان کے برخودار چاروں تا پھیلے ہوئے ان کا ڈھول بجا رہے ہیں تو انہیں کیا ضرورت ہے گلے میں پیر رکھنے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی اندر جو پانچ سال پہلے جو کام شروع ہوا یا آٹھ سال پہلے شروع ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پاؤں نہ رکھیں اور باہر سے ملک چل رہا ہے سارے کا سارا پانچ سال جو اس ملک میں نعرے لگتے رہے جو عوام کو چورن دیا جاتا رہا کہ اتنا بڑا کانٹا ہے اور اب تو ختم سب کچھ اور اس کوئی واپسی نہیں اور کچھ بھی نہیں تو کدھر قوم کو لے گیا پانچ سال وہ ساری کہانی کرتے کرتے آج وہ صفر سو ہو گیا سو صفر ہو گیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے چار سال ہیں پانچ سال نہیں میں آپ مجھے ہمیشہ کریکٹ کرتے ہیں میں کیمپین ہے نا جہاں سے شروع ہی نواز شریف صاحب سترہ میں مائنس ہوئے نا میں بھی ووٹروں میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں جو ووٹ نہیں ڈالتے لیکن نصہ ہوتے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہے کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ماضی میں بھی اسی طرح جانے والوں کو رد کیا جاتا رہا اور آنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ مراد سعید کہتا تھا کہ ایک ہزار ڈالر ہم صبح اگلے مو پہ مار دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے اور اسی طرح اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو جہاز میں سے ٹرنک نکلیں گے کھلیں گے جن میں ڈالر بھرے ہوں گے اور وہ ہواوں میں بھی خیر دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے اٹھا لو جتنے اٹھانے تمہیں تمہاری قربت دور ہو جائے یہ سارے سوہانے خواب جو ہیں پچھلے انیس سو سنتالیس سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں چار پانچ دائیوں سے تو میں بھی دیکھی رہا ہوں یہ سارے معاملات کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے اس کے کہ ہماری ہیڈ لائنز کے اندر ایک اضافہ ہو جائے گا نیا ایک بندے کے خطابات کا یا لائف کٹ کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو ان کے سمدھی اب تک آ کر بہت کچھ کر گئے ہوتے اور اگر ان کے سمدھی کچھ نہیں کر سکے جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معیشت کے عرستوے اول ہیں تو پھر نوازشیب بھی کچھ نہیں کر سکتے لیکن میرا یہ سوال ہے اس کے بعد میں اپنی بات قتم کر دوں گا کہ پچھلے ساٹھ سال سے پینسٹھ سال تھی یہ آنی جانیوں سے قوم کو کیا ملے کبھی قاسم کے ابو ہیرو ہوتے تھے کبھی محترمہ بینظیر بھٹو لگتی تھی کہ ملک کے مسائل حل کریں گی آپ نے بھی وہی بات کیا جو حسن صاحب نے کی تھی آنے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر حسن صاحب عیسار صاحب نے ایک بات اور بھی کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص باہر سے بیٹھا اگر پورا ملک اور یہاں کے سارے فیصلے اس کے حساب سے اور سب کچھ ہو رہا ہے پھر فرق تو بہت کچھ پڑتا ہے اگر وہ یہاں پہنچے گئے تو پھر اور بھی فرق پڑے گا ایک شخص جس کے لیے پانچ سال پہلے کہا گیا کہ نظام نے اس کو مائنس کر دیا آج وہ نظام میں پلس ہو کر کھڑا ہو اور جو سو پہ تھا وہ صفر پہ کھڑا ہو تو گڑ بڑ کہاں ہے ملک تو جو یہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں اتنا بڑا کمپلیمنٹ ان بھکٹ پتنیوں کو کیوں دے رہے ہو آپ یہ نہیں ہے وہ اس نے انگلیٹ پڑھا بیٹھ کے بچارے نے کیا چلا رہے ہیں وہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں یہ تو بچاری کٹ پتلیاں ہیں یہ ریموٹ پہ چلنے والے گڑے بابے ہمیں ٹائیاں شائیاں لگا کے آ جاتے ہیں کوئی صافے سوفے باندھ کے سر پہ سوال نہیں پیدا ہوتا سوال نہیں پیدا ہوتا تو اس بچارے نے وہاں بیٹھ کے کیا چلا رہے ہیں چلیں جی حسن برگر شہر کے کھائے وہاں مات کرے پیچھے پیچھے کھائیں بس ٹھیک ہے ہمیں ایک بریک کی طرف جائیں واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وہ جن کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں انہوں نے سر بھی کڑاہی میں ڈال رکھا اور یہ ہمارے پارلیمان میں بخوبی دکھتا ہے اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑاہی میں یہ مثال آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی اور اس مملکت خدا داد میں اس مثال کو بار بار ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ایک بر پھر اسے حقیقت میں بدلا گیا ہے ملک دیوالیا ہونے کی نہج پر ہے اور سینٹ میں ایک نیا بل منصور ہوا ہے جس کے مطابق سینٹ کے چیئرمن ڈیفٹی چیئرمن اور عراقین کی تنخواہوں مراعات اور الاؤنسز میں اضافہ کیا گیا ہے بل کے مطابق چیئرمن سینٹ کے آفیس الاؤنسز کو چھ ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے ایک بار کی اخراجات ایک لاکھ روپے سے بڑھا کر پچاس لاکھ روپے کر دیے گئے ہیں جبکہ بیرون ملک سفر پر چیئرمن کو ڈیپٹی ہیڈ آف سٹیٹ یا نائب صدر کا پروٹوکول ملے گا چیئرمن سینٹ بیرون ملک سفر پر کمرشل فلائٹ پر اپنے گھر کا ایک فرد یا ریکوزیشنڈ جہاز پر چار افراد کو ساتھ لے جا سکیں گے اس کے علاوہ سابق چیئرمن سینٹ کو بارہ ملازمین کاملا ملے گا رہائشگاہ پر سیکیورٹی کے چھ اہلکار تائینات ہوں گے سفر کے دوران سکوارڈ میں پولیس رینجرز فرنٹیر کور اور فرنٹیر کانسٹیبلری کے چار اہلکار شامل ہوں گے یہ تاہیات مراد ہیں اس کے علاوہ ارکان سینٹ کے بزریا سڑک سفر کا علاونس دس روپے کلومیٹر سے بڑھا کر تیس روپے فی کلومیٹر کر دیا گیا ہے اب افسوس یہ ہے کہ بل یہ تاثر دیتے ہوئے منظور کیا گیا ہے تاثر دیتے ہوئے کہ ان کی منظوری سے مالی بوجھ نہیں پڑے گا جبکہ حقیقت اس کے برقس ہے خبر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر تنقید کا نہ تھمنے والا سلسلہ چل نکلا یہاں تک کہ سینٹر شیری رحمان نے اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں اس بل کی مخالفت کرے گی یہ بتا دیں کہ اس پر پیپلز پارٹی کے ارکان نے دستخط کیے ہیں آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی چیئمن سینٹ کی مرات میں اضافے کے معاملے پر اظہار افسوس کیا گیا یہ وہی افسوس ہے جو ہم بھی کر رہے ہیں ایک طرف یہ شہانہ خرچے ہیں دوسری جانب آجی وزیراعظم نے ایک تقریب میں خطاب کے دوران ملک کے مشکل معاشی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دوست کہتے تو کچھ نہیں مگر ان کے چہرے سوال کرتے ہیں کہ ہم کب تک قرض لیں گے یہی سوال عوام بھی کرتے ہیں کہ آخر کب آپ کا احساسِ ذمہ داری جاگے گا اور آپ اپنے خرچے کم کیوں نہیں کرتے وہ بھی عوام کے پیسے پر سوال رکھیں گے اپنے پینل سے اسی پوری صورتحال پر خزانہ خالی ملک دیوالیہ ہونے کے قریب شیئرمن سینٹ کے لیے تاہیات مرات قبل منظور شکریہ کس کا ادا کرنا ہے یہی پینل سے جانیں گے شہباز شریف بلاول بھٹو مولانا فضل رحمان یا کوئی اور ہے جس کا شکریہ ادا کرنا ہے حسن عصار صاحب دیکھیں عائشہ آپ اور ہمارے سارے دوست سارے جو پینلسٹ ہیں وہ ذرا غور کریں توجہ ایک کتاب ہے دیکھنا جی اگر یہ کتاب ہے ایک اس کے مصنف ہیں سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ کے بچپن کی بات ہوگی یہ جب یہ پاکستان کے انتہائی انگریزی جنرلس میں سے سرکردہ صفحے اول کے جنرلس تھے یہ کہا کرتے تھے ہاں میں تعدہ حوالہ بھی دے دوں پنجاب یونیورسٹی کی جو دو بار بری ڈے فرینڈ آف مائنڈ وائس چانسلر رہے ہیں مجاہد کامران یہ ان کے والد ہیں ان کا ایک جملہ سنو ساری کہانی سمجھ آجائے گی سوال پاپس لے لینا وہ کہا کرتے تھے اے ملک ٹٹن تے لٹن لئی بنے ہیں کیا کس لیول کس کیلبر کا ایک جنرلسٹ برسہ برس پہلے اتنی خوبصورت کتاب ہے یہ جس کا حساب کوئی نہیں پاکستان سمجھ جا جاتا ہے اس ہے کتاب سے یہ ان کا ایک فیوریٹ جملہ تھا ان کے حساب زادے اللہ انہیں سیجھ زندگی دے ڈاکٹر مجاہد کامران آج بھی زندہ ہیں وہ کہا کرتے تھے اے ملک ٹٹن تے لٹن لئی بنے ہیں سو یہ تو بہت معمولی مثال ہے اس ملک کا تین بار کا وزیر اعظم کھرپتی اور کھرپتی ڈالرز میں وہ آج کے حساب سے لگاؤ تو اربوں روپیہ بنتا ہے اپنے گھر کے گرس سیکیورٹی وال بنواتا ہے ہاں پڑ گئے اس مسکین سے کیا سینٹ کا چیئرمن اس کے پیچھے پڑ گئے بنواز شریف کی دیوار بھول گئے ہیں پادا نہیں بام پروف تو فلانا کس کے خرچے پہ لوگوں کے موں سے ان کے بچوں کے موں سے نوالے چین کے اچھا شکریہ ادا کرنا جہاں تک آپ نے تو اپنی اپنی بے حسی کا ہم سب شکریہ ادا کریں شکروں نے اپنا کام کرنا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ ملک جن کے لیے شکارگاہ ہے وہ اسی طرح شکار کرتے رہیں گے اور اس وقت تک یہ شکار جاری رہے گا جب تک یہ ملک شکارگاہ سے ملک نہیں بنتا یہ کیا بات ہے کو تیس سال پہلے ایک بزرگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ ٹٹن اور لٹن لی بنیا ہے تین بار کا وزیر آدم خدا کا خوف کرو اس کے گھر کی دیوار دیکھو جاتی عمرے میں غریب آدمی کی بوٹیاں بیچ کے بنی ہیں تو سٹیرمن سینٹی پیچھے پڑ گیا آپ کیونکہ آپ کی ایج میں یہی میں آپ کو نصیب ہوا ہے پھر مسئلہ عوام کے پیسے کا نا میرے لئے جملہ بھی سننا تکلیف دیا ہے کہ ٹوٹنے اور لٹنے کے لیے بنا ہے مگر پاکستان اگر سمجھ میں آتا ہے ایسا ہے تو پھر سیکھ کیا ہے سوال تو یہ ہے نا اب سار ساب اور میں تو کسی ایک وزیر آدم کو نا کہ ان جو ابھی وزیر آدم گزرے ہیں آخری بیٹھے تھے انہوں نے بھی اسی طرح دوارے کھڑی کیوں اور اسی طرح صوبائی حکومتوں کے خزانے جبکہ کچھ نہیں تھے تو لوٹے ہیں بدلہ تو کوئی نہیں ہے سیکھنا ہم نے ہے یا ہمارے انزمہ داران نے سیکھنا ہے بالکل آپ کی بات درست ہے سیکھا تو کسی نے بھی کچھ نہیں اور اتنے لقب بھی انہوں نے پائے صادق اور امین نواز شریف نے غلط کیا تو غلط امران خانہ بھی کیا سڑک بنوائی یہ ایک ملاقات ہوئی نواز شریف سے تو سڑک بنوائی اس کے بعد دیواریں بنوائی اس کے بعد سیکیورٹی اپنی بہتر کروائی لاہور میں بھی اسلامباد میں بھی ساری ایسے ہی ہیں بات ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ الزام کس کو دینا ہے یا قصور کس کا دیکھیں سب کا قصور ہے جس کا آپ نے نام لیا لیکن بدقسمتی سے آپ نے ایک نام مس کیا ہے بیچ میں وہ نہیں کرنا چاہئے وہ بھی لیں اور وہ نام ہے امران خانہ اور ان کی پی ٹی آئی کا انہوں نے بھی ووٹ دیا ہے یہی افسوسناک صورتحال ہے کوئی مذہب کے نام پر ووٹ لیتا ہے کوئی سیاست کے نام پر کوئی جمہوریت کے نام پر کوئی کام کروانے کے نام پر اور کوئی اس نام پر لیتا ہے کہ میں تبدیلی لے کے آؤں گا میں مختلف ہوں گا دوسروں سے لیکن سب ایک ہی طرح کی اور ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ یہ جو یہ جو بل پاس ہوئے بات آپ نے اپنی انٹرو میں کہی کہ دعویٰ یہ ہے لیکن کیونکہ ایک بندے کے لیے دو کے لیے ہوگا چار کے لیے ہوگا اتنا بڑا ملک ہے بات یہ نہیں ہے کہ خزانے پر بوجھ پڑے گا نہیں پڑے گا بات ہے احساس کی بات ہے آپ کی غیرت کی کہ آپ کے باس کتنا مال ہے کتنا مال ہے آپ کا آپ کا پیٹ کب بھرے گا اور میں جانتا ہوں چیرمنل سینٹ کو اور ان کے بھائی کتنا مال ہے ان کے پاس کہ شاید وہ گن بھی نہ سکیں اور کتنی ینگ ایج میں انہوں نے بنا لیا میں صحیح یہ غلط کا نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح بنایا یہ غلط بنایا لیکن عہدے کا اس میں کوئی نہ کوئی عمل دخل ضرور ہے اور اس ٹینور میں بنائے مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ملازم ان کے پاس نہیں ہیں افرونڈ نہیں کر سکتے اور چارٹر تیارے کا اتنا اگر احساس کم تری کے مارے ہوئے ہیں یہ تو پھر اپنا پیسہ خرش کر لیں جو اتنے اربور پر جمع کی ہوئے ہیں لینے چارٹر تیارہ کرائے پر لینے یا اپنا رکھ لیں بات یہ ہے کہ جب ہم سرکاری نوکروں کو جرنیلوں کو اور ججوں کو تنقیز کرتے ہیں کہ ان کی مراد بہت زیادہ ہیں نوکری پہ بھی اور نوکری کے بعد ریٹائرمنٹ پہ بھی اور ان پہ تنقیز کرتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اس کا کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ اپنی مراد کو بھی بڑھا لیں طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی مراد کم کریں جو سروس کے دوران ہیں جو سروس کے بعد ہیں جو عیاشی کے طریقے ان کے رہنے سینے کے ہیں آپ ان کے کم کریں آپ جائے ان کے کم کرنے کہ اس کے بہانے میں اس کے پردے میں آپ اپنی مراد بڑھا جا رہے ہیں کتنی شربناک بات ہے کہ آپ کے یہاں بچے جو دوسرے ملکوں میں نوکرییں دونے جاتے ہیں وہ جہازوں میں سمندروں میں ڈوب رہے ہیں اور یہاں پہ چارٹر ترہا رہے کروائے جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اور اپنے بچوں کے فورن ٹریول کے لیے کچھ بات ہے احساس کی غیرت کی اور شرم کی جو شاید نہیں ہے ایک بریک لیتے ہیں احساس سے ذمہ داری کا رخ کس کی طرف ہونا ہے جو اوپر بیٹھے ہیں یا پھر عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ان کو کیسے سیدھا کرنا ہے اس بریک کے بعد پروگرام کے آخرے حصے میں خوش آمدیش احساس اب جس بل کی ہم بات کر رہے ہیں چیئرمنٹ سینٹ بیرون ملک سفر کے لیے عوامی مفاد میں ضروری سمجھے تو فلائنگ کلاب یا چارٹر تیارے والی کمپنی سے سرکاری نرخوں پر نرخوں پر لے سکتا ہے سمجھے سمجھائیے گا کہ عوامی مفاد کیا ہے جس کا فیصلہ وہ اس وقت کریں گے اچھے اس میں کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے جسی سے آپ نے کہا خزانے پہ کوئی بہت بوجھ نہیں پڑے گا اس خزانے پہ تو کوئی سی قسم کے بھی کچھ کام کر لیں بوجھ نہیں خزانہ ہے ہی کوئی نہیں بوجھ کیا پڑھنے اس کے اوپر لیکن بارال اس کو دیکھیں اس کو ایک سائٹ بیچ ہوگتا ہے میرا خیال ہے کہ چیئرمنٹ سینٹ صاحب جو ہیں بلکل حقدار ہیں تمام چیزوں کے جو کہ ان کے لیے اور شاید اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سولہ ستمبر کے بعد ایک بوری صدر کا عوضہ سنبھالنا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مملکت جو کہ نیوکلئر پار ہے اس کا جو صدر ہوتا ہے اس کے پر کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور پھر اس کارڈننس بھی دو چار نکالنے ہوتی ہیں پہلے سوال کے کانٹیکس میں بات کر رہوں تو جب اس قسم کی گفتگو ہوگی اس قسم کی بات چیت ہو تو ظاہر ہے ان کو تھوڑا توانہ کرنا ان کو مضبوط کرنا کوئی چمپی چمپی کوئی تھوڑا جا کوئی حلاغ اللہ یہ وہ تھوڑا کرنا پڑتا ہے اس لیے تھوڑا سا ذرا جہلیں صبر کریں ان چیزوں کے ساتھ پلیز اتنی جلد بازی مت کیا کریں وہ ڈیزرور کرتے ہیں یہ ملک ان کے لیے ہی بنا ہوا ہے انہی کا ملک ہے اب میں ان کے مجھے میں جب ان کا ویکی بے ہیں چونکہ ویسے بہت اچھے بھلے انسان ہیں بہت اچھے لگتے ہیں میرے ٹی وی کے اوپر لیکن کیونکہ میں ذاتی طور پر جائن نہیں جانتا تھا تو میں نے ویکی پیڈیا میں تو انہیں کہا ایک پڑے لکھے سنجرانی خاندان سے بلوچسان کے ان کا تعلق ہے میرا خیال ہے یہی کافی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں جتنا ان کا خیال کرنا ہے وہ بھی کرنا چاہیے لیکن ان کے تین بڑے ایونٹس ہیں ان کی لائف کے اندر جو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا اور تجربات بیس سال کی نو عمری کے اندر یہ نواز شریف صاحب کے کوارڈنیٹر دفتر کے بن گئے بیس سال کی کم عمری کے اندر یہ کتنا مشکل کام ہے اچھا وہ انہوں نے ایک سال وہ کیا اس کے بعد پھر جب یہ یوسف عزا گلانی صاحب کا وقت آیا تو ان کا جو گریوان سیل تھا اس کے اندر پانچ سال کے لیے ان کو تیانات کر دیا گیا تو یہ بھی دیکھیں اب کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے اگریوانسز آتے ہیں ان کو پھر گلانی صاحب کو پوٹ اپ کرنا اور پھر فوراں ہی چیئرمنٹ سینیٹ ہو گیا اور دوزار اکیس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا جس کے اندر بہت سارے سینیٹ کے جو میمبران تھے جو کہ پی ایم ایل این کے اور پی 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 کے یہ کچھ دیر کے لیے غائب ہو گیا یعنی ان کے اوپر جو خطرہ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ جب گنے بندے ووٹ گنے تو ووٹ جو تھے وہ ایک ان کے حق میں زیادہ تھے جبکہ ان کے خلاف تقریریں کرنے والے یا جو موجود پارٹی کے لوگ تھے وہ بہت ڈیفرنٹ تو وہ دیکھیں اس قسم بھی جو چیزیں ہوتی ہیں اب یہ مشکل اتنے مشکل مرحلوں سے گزر کے چیئرمنٹ سینیٹ سنجرانی صاحب تو ویسی بہت اچھے آدم ہیں کسی بھی چیئرمنٹ سینیٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے لیے مختص بھی کرے اس کو مدد بھی کی جائے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں چھیک ہے عیسار صاحب صدر صاحب اس بل کو روک لیں گے یا وہ بھی دستخط کر دیں صدر صاحب کیوں روکیں گے پنجاب میں کہتا ہے مجھا مجھا دیا پیڑا دیا نے تو جہاں پہ مفادات ساروں کے ایک سے ہوں گے تو وہ کیوں اس بل کو روکیں گے اور ظاہر ہے بیچارے غریب لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھوک ہے ننگ ہے انہوں نے کبھی عسرت نہیں دیکھی تو اگر انہیں یہ تھوڑا سا چھوٹے مل جائیں گے اور وہ پیچھے سے باقی سب پائی پائی زوردی کہہ دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا یہ مجھاہد کامران صاحب کے جو والد محترم تھے وہ جو کہتے تھے کہ اے ملک ٹٹن لی تو لٹن لی بنے ہیں جو اب قائدین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک لٹو تو فٹو لی بنے ہیں آپ لٹ کے فڑ جائیں آپ کو کون کوئی پوچھ لے گا باقی رہ گے غریب عوام مجھے افسار بھائی کی بات سے بلکل سو فیصد اتفاق ہے کہ ایک طرف سینکڑوں نوجوان ایک بہتر مستقبل کے لیے ان کی کشتیاں جو ہیں دوب رہی ہیں وہ مر رہے ہیں ایک طرف اوپر بیٹھے ہوئے طاقتور طبقہ ہے جو اپنے پنجوں سے اپنے اس سے اس قومی خزانے کو اس طرح بھمبوڑا ہے جیسے کہ کوئی گد جو ہے مرے وے کسی جانور کے اوپر بڑھتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ کہ چونکہ ہمارے ضمیر ختم ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وزیراعظم کہتے ہیں کہ جی ان کے دوست مو مالک ہے وہ چیرے کہتے ہیں اگر انہیں چیرے پڑھنے آتے ہو تو ایک دفعہ باہر نکلیں اور قوم کے چیرے پڑھیں ان کے چیروں پہ کیا ہے ان کے چیروں پہ موت ہے بیبسی ہے بیچارگی ہے ان کے چیروں کے اوپر آپ کبھی غور سے انہیں پڑھیں تو انہیں وہ ایک سوال ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے ہمارے اجداد کا قصور کیا ہے انیس سو سنتالیس میں ہم نے کیا قصور کیا جس کے ہمیں سزا تم لوگ اس طرح دے رہے ہو تو یہ ایک چیرمنٹ سینٹ کوئی سارا کچھ مل جائے جس ملک کے اندر وزیر اعظم اپنے خادر پائے جو ہے ہیلیکاپٹر سے منگوائے گا تو اس ملک سے آپ اندازہ کرنے کے اس ملک کے اندر ان لوگوں کی اس ملک کے حوالے سے کیا اپروچ ہوگی یا وہ اس ملک کو کیا سمجھتے ہوں گے کہ آپ خد پاوے جو ہیں وہ بھی ہیلیکاپٹر سے منگاتے ہیں یہ ملک اسی طرح چلنا ہے اسی طرح چلتا رہے گا ہم اسی طرح بہن کرتے رہیں گے ہم بات کر رہے تھے کہ خزانہ خالد والیہ ہونے کے قریب ہے لیکن اشرافیہ کو خوش آنے کو تیار نہیں لیکن ایک بات کی شہزاد صاحب نے وہ اسی کوئی ڈکھتے ہوئے کلوزنگ پہ جاتے ہیں کہ عوامی احساسے ذمہ داری کریں اپنا دل بڑا کریں اور یہ ہماری سینٹ ڈزرونگ ہے ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی انہیں شاید احساس نہ ہو کہ کتنی زیادتیاں عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنے نام آمال بڑا کر رہے ہیں مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ